حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ لوئے محفوظ سے جو ہے وہ پہلے اسمان پہ اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روز سے بالکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب ہے ڈیسٹینی کی رات جو رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مقصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصوص کر لیا یا عیسائیوں نے اتوار کو نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مقصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا شب جمعہ کو مقصوص نہ کرو نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اللہ یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ یعنی جمعرات کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ افتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں یا بچارے شب براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مقصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے تو نبی علیہ السلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مقصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو جس کی وزیلت تھی اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا یہ روایت منکتے ہیں نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہیں نا تابی کی ملاقات سیابی سے ثابت ہیں دو انکتہ ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی حدیث کو زیب بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنے شب براد کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہا ہے ترمزی پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد پہلے اسمان سے نیچے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر لاحصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے قدر کا مطلب ہے ڈیسٹنی کی رات جو رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے اور بخاری مسلم میں کئی حدیث اس کے اوپر گواہ ہیں وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جارہا ہے وہ بالکل غلط ہے قرآن سے ہی ٹکڑاتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کی نہیں ہوتی ہے ہمیشہ جالی روایتیں ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہے تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو الحمدللہ اب آج ہے میرے بھائیوں جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے ہم بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں اس میں ایک چیز تو جنرل ہے بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو کی دخل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں یعنی اگر رات ہے نا آٹھ گھنٹے گی تو آخری آپ سمجھ لیں آنموس اڑھائی گھنٹوں میں پونے تین گھنٹوں میں اور رات ہوتی ہے غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک آخری ایک تہائی حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کلائے گا اور فرماتا ہے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے تو یہ تو رزانہ ہو رہا ہے اس میں نہ رمضان کی لیلت القدر کو کوئی دخل ہے نہ ان کی بنائیوی شب برات کو کوئی دخل ہے یہ تو رزانہ ہی ہے شب قدر البتہ آخری تہائی رات میں شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ کہ غروب افتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے تو وہ تو ایک رات ہے نا باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ آج جناب امریکہ میں اس وقت دن رہتے ہیں انتر رات ہو گئی ہے تو کتے ہیں یہ متشابہات ہیں یہ ہمارے فریم اف ریفرنس سے بات ہیں بار ہے یہ چیزیں ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا متشابہات کے اوپر سورہ علی عمران کی آئین نمبر سیون ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کی بیچھے لگتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا اس لئے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سیون تھرٹی نائن انٹرنیشن امریک کے مطابق سونے بن باجہ میں وان تھری ایٹ نائن اور مشکات میں بھی موجود ہے وان ٹو ڈبل نائن اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر جرہ کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منکتے ہیں نا تابی کی ملاقات تبہ تابی سے ثابت ہے نا تابی کی ملاقات سابی سے ثابت ہے دو انکتہ ہیں حتیٰ کہ امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ذہی بتاتے تھے امام بخاری بھی ترمزی بھی اور ڈاکٹر تیل قادری صاحب اپنے شبہ برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمزی سے کھول کے پڑھ رہا کہتے ہیں ترمزی پڑھ رہا ہوں سہائے ستہ میں سے اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ تھٹا گئے کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمزی کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک تو ڈاٹ ساب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں آپ ذرا جرت کرتے ہیں اور لکھتے کہ امام ترمزی نے اور بخاری نے کانیک رہی ہے میں وڈا گستوالرہ مہدیسہ ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرہ کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمزی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا پڑھیں حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لینا انہوں نے امام ترمزی اور امام بخاری کے کامنٹ ساتھ نکل کی ہیں یہ شبہ براد ولی حدیث کے ساتھ ترمزی کے ریفرنس سے لی سیون تھری نائن ترمزی سننے بنے ماجہ 1389 مشکات 1299 وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ آئیشہ کہتی ہیں یہ روایت مطلب کمزور ہے میں بیان کر رہا ہوں ایک رات نبیل اسلام کو انہوں نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کسی اور بیوی کے پاس نے چلے گئے ہوں تو میں نے دیکھا آپ باقی غرقت میں گئے ہیں اور وہاں پہ نبیل اسلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا آئیشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آئیشہ یہ آج شابان کی پندروی رات ہے اس رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے تو یہ وہ حدیث ہیں ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں اسی کو سپورٹیم بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں امم آئیشہ نبیل اسلام کے بیچے گئی ہے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے بقی غرقت کے مردوں پہ تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت رات کے وقت جانا بھی سنت اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرین اللہ اسلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقی غرقت والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی نبیل اسلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے وہ عام دنوں میں آپ جائیں اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے کس طرح ٹریفک بلاغ ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس ایک خاص رات میں جانا کوئی صاحبی دن نہیں ہے ویسے آپ ضرور جائیں اچھا تو یہ حدیث کمزور اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں ایک سنی بن باجہ میں ون تھری نائن زیرو ہے اور مشکات میں ون تھری زیرو سکس ہے جسے البانی نے زیف جمع زیف لگا کے حسن درجہ تک پہنچایا کہ جی اس رات اللہ تعالی سب کی مفرد کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے تو البانی نے حسن کہا دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے البانی صاحب نے زیف جمع زیف حسن کہا ہے حالانکہ انتہائی زیف روایت ہے اس میں دو سکم ہے نمبر ون دو راوی ہیں اور دونوں ان نون ہیں مجھول زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی دوسرا سکم ہے کہ دو راوی ابن لہیہ اور ولی دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر زیف ہوگی تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اس لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی بھی روایت آئی ہے یعنی یہ زیف نہیں ہے پکی زیف اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہا دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052 نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شبہ جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مقصوص نہ کرے جسنا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصوص کر لیا عیسائیوں نے اتوار کو نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مقصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے شبہ جمعہ کو بھی مقصوص نہ کرو نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے الا یہ آگے الفاظ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو یعنی جمعرات کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ ہفتے کا چھڑا جمعہ دنی تو جو لوگ کہتے ہیں یا بچارے شبہ براد میں عبادت بھی کر رہے ہیں خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مقصوص کیا ہے کوئی ناچ گانا تو نہیں کرے تو نبی علیہ السلام نے تو جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے مقصوص کرنے سے منع کر دیا ہے روزے کے اتوار سے اور شبہ جمعہ کو جس کی وزیلت تھی تمام جمعہ جمعہ کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی اور ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کسرہ سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا یہ یوم مشہود ہے صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اللہ اکبر کبیرہ تون نائنٹی فائیف سیلہ آدھیں نیتوارے مولویانے حضور نے کوئی گستاخی نیتا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے اس سے مسئلہ بھی تو کلیر ہو گیا تو جمعہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شیف کے حوالے سے ہارے اتبار سے اسے بھی کہا گیا مقصوص اس حوالے سے نہیں کرنا ناشبہ جمعہ پھر جمعہ نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44 اسی میں میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا اس کی شروع کی چھے آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامین والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکت انہا کننا مغدرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامین اس کتاب مقدس کی قسم ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانڈ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کونسی ہے قرآن میں تو دو راتیں تو نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں دو راتیں ہیں ایک میں نہ لوئے محفوظ سے پہلے اسمان پہ آئی ہے دوسرے سے نیچے آئی ہے تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن جس سے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے اللہ کہتا ہے ہی تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے سورة البکر آیت نمبر 185 شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپہ ہدایت ہے جس میں ہدایت کے روشن دلائن ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے تو یہ آ گیا اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورة القدر سورة نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالی نے اس قرآن کو نازل کرتا بلکہ رمضان مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے گا جنہا آپ کی تنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا بھی شارٹ کا ٹاپو بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرتے کہ اس کی رکت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی چاروں رکتے ہیں گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لیں اسے روزانہ تاک کیا جوفت بھی آپ سارے بناتے ہیں آپ کو تمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا سوا اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے پہلے دس دن اتقاف کیا پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک بائن نکالا فرمایا اس رات اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے اگلے دس دن فرمایا اس میں بھی نہیں ہے بیس میں روزے کے بعد نکلے پھر آخری دس دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس میں تائیس میں پچیس میں ستائیس میں اور نتیس میں جو آخری عشرے کی تاک راتیں ملتی ہیں بہتر ہے جوفت بھی کر لیں کیونکہ چاند کے بھی جگڑے یہاں پہ رہتے ہیں بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی وزیلت کو لیلت القدر کی وزیلت کو حاصل کریں یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے یہ شب برات والی روایتیں بلکل کمزور ہیں ایک جو شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ایک تابع سے صحیح سنت سے ثابت ہے مکہول تابع وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اسمانے دنیا پہ نزول فرماتا ہے یعنی شابان کی پندرمی رات اور جو لوگوں سے بگز نہیں رکھتے اور شرپ نہیں کرتے ان کے سوا یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ تابع کا کول ہے اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابع اگر صحابی کا نام لیے بغیر ہے سنت بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی کیونکہ سنت پوری نہیں